بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سب سے پہلے ہم مارجن لائن لگائیں گے at least on four pages topic line مضمون ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مقدس شہر مکہ موزمہ میں بارہ ربین اول پیر کے دن پانچ سو اکتر میں پیدا ہوئے اس میں ہم بارہ ربین اول کو ہائلائٹ کر دیں گے اور 571 کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدایش سے کچھ ماں قبل وفات پا گئے تھے چھے سال کے تھے جب والدہ بھی وفات پا گئی تھی ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروریش کی آٹھ برس کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروریش بڑی محبت اور شکت سے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت وآلہ وسلم صداقت و دیانت کی وجہ سے لوگ آفسوسلم کو صادق اور امین کہہ کر اکارتے تھے جوانی جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنایا اپنایا پچیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعلیم تعلیم سی ہوئی چالیس برس کی چالیس برس کی چالیس برس کی عمر میں غارے ہرا تعلیم تعلیم میں ہی غارے ہرا میں حضرت جبرائی علیہ سلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ 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 یہ پیغام وصول کرنے کے بعد جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو لوگ دعوت اسلام تو لوگوں کو دعوت اسلام دینا شروع کی اس پر مکہ کے لوگ جو گتوں کی پوجہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ حجرت کر گئے اہلِ مکہ نے مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہ رہنے دیا اور ان کے ساتھ کئی جنگیں کی جن میں گزوے بدر گزوے اہد گزوے پندق اور جنگیں خیبر شامل ہیں آخر کار آٹھ ہجری کو آپ سن لاؤ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے گیارہ ہجری بارہ ربیولہ وآل بروز پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالی کے حقیقی سے جانے بارہ ربیولہ کو ہم ہائیڈیٹ کر دیں گے بروز پیر دیکھیں بچو بارہ ربیولہ بروز پیر کو ہی وہ پیدا ہوئے تھے بارہ ربیولہ بروز پیر کو ہی گیارہ ہجری کو آپ کی وفات ہوئے یہ مضمون ہمارا مکمل ہو گئے میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں مضمون ہمارے پیارے نبی حضرت بروز پیارے نبی بروز پیارہ آٹھ بروز پیارہ بروز پیارہ بروز پیارہ بروز پیارہ بروز پیارہ کھا کر اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کے ہمارا مدینہ ہجرز کر گئے اہل مکہ نے مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہ رہنے دیا اور ان کے ساتھ کئی جنگیں کی جن میں غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ قندق اور جنگ خیبر شامل ہیں آفرکار آٹھ ہجری کو آسوہ صلی اللہ اپنے مکہ فتح کرنے گا گیارہ ہجری بارہ ربیل اول بروز پیر کو آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اکیقی سے جانے دیں جی تو بچوں آج ہم نے مضمون کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون آپ نے نیٹ کوپی پر لکھنا ہے اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے اور ایکٹر آف کوپی پر پریکٹس کریں اپنے امتحنات کی تیاری حساست کرتے چل جائیں انشاءاللہ اگر لکچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ